اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب قوم جرائم دیکھ کر بھی خاموش رہے جب زندگی خطرے میں ہو تب بھی قوم تماشائی بنی رہے تو پھر ایسی قوم کو غرق ہی ہو جانا چاہیے ایسی قوم پر آزاب ایسے ہی آتے ہیں تباہی ایسے ہی مقدر بنتی ہے آج وہ وقت ہے نہ سنوائی کی جاتی ہے اس قوم کی نہ قانون ہے اور نہ ہی ادارے ہی اس کے محافظ ہیں ٹیکسس یہ قوم دیتی ہے ادارے ان کے ٹیکسس پر چلتے ہیں عدلیہ ان کے ٹیکسس پر چلتی ہے لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اوپر سے یہ دیکھئے ذرا اس بس کا منظر سب کے جان پر بنی ہوئی ہے یہ کافی دنوں سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں لیکن کسی کے سر پہ جون تک نہیں رنگ تھی اس صاحب کو دیکھئے جس نے کانوں میں ہنٹ فی لگائے ہوئے ہیں دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے بائیاں پاؤں ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا ہے سپیڈ ایک سو پچیس ہے یہ فیصلہ باد سے لاہور کا موت کا سفر ہے جس کے داستہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن آپ کو کیا وہاں پر موجود کئی سوہریوں کو کچھ نہ ہوا ان کو ہمت نہ ہوئی کہ اسے اوقات میں رکھتے اٹھ کے اپنا حق لیتے کہ ہماری جان پر بنی ہوئی ہے کون سا طریقہ ہے تو ہم پچیس کروڑ کو کیا یہی تو وجہ ہے ہم تماشا ہی ہیں دیکھتے رہو تماشا پستے رہو اپنی نسلوں کے پسنے کے لیے راہیں ہمبار کرتے رہو کسی صاحب نے ویڈیو بنائی اچھی بات ہے چلو کچھ نہ ہونے سے بہتر تھا کہ ویڈیو بنا کر اسے ایکسپوز کیا لیکن وہاں موجود لوگوں کو بولنا چاہیے تھا اب ویڈیو بنا کر ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ متعلقہ اداروں سے گزارش ہے کہ ایسے ڈرائیور حضرات کے لائسنس تاہیات محتل کیے جائیں وہی کون محتل کرے گا اس ملک میں کون سا انصاف کہاں کا انصاف حکومت حکومت کون سی ادارت کی پیروی کر رہی ہے کون سے حکامات مانے جا رہے ہیں اور کون مانے گا ہمیں اپنا حق خود لینے کی کوشش کرنی ہوگی وائلنس والا رویہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اپنے حق کے لیے پرام طریقے سے اٹھ کھڑے ہونا سادھا بہتر ہے جرم دیکھ کے یعنی موت کے موہ میں ہیں پیچھے سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوئی افسوس نہیں ہوتا آپ کو یقینا ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر موت کے موہ میں بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ ایسی قوموں کے حالت نہیں بدلا کرتے جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کریں رائے دیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا